اور گجناوالا ایمن آباد موڑ کے قریب آوارہ کتوں نے دو بچوں سمیت تین افراد کو کٹ لیا تینوں زخمیوں کو تبیہ امداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ گجناوالا میں ایمن آباد کے قریب آوارہ کتوں نے دو بچوں سمیت تین افراد کو کٹ لیا ہے جن کو اب اسپتال منتقل کیا گیا ہے عرشد خان سے مزید جانتے ہیں عرشد خان یہ بتائی گا ان تینوں مریضوں کی حالت اب کیسی ہے اور زلے حکومت نے کیا اقدمات کیا ہے اس حوالے سے آج بلکل یہ تینوں جو افراد ہیں دو بچے بھی ان میں شامل ہیں ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے لیکن پچھلے ایک مہینے میں تقریباً تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو آوارہ یا باولے کتے جو ہیں وہ شہریوں کو کاٹ رہے ہیں یہ بچے آل اس صبح جب مدرسے سے پڑھ کے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے تو ایمن آباد کے قریب آوارہ دو کتے تھے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو کاٹ دیا جن کو تی بی امداد کے لیے ڈی ایج کی وہ اسپطال منتقل کیا گیا ہے اسپطال میں ان کو ڈاگ بیٹ جو ہے ویکسین وہ شروع کروا دی گئی ہے زلے انتظام میں سے ہماری بارہ بار اس بارے میں بھی بات ہوئی کہ گجرامالہ شہر میں آوارہ خطوں کی برمار ہو گئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت جل جو ہے وہ ان آوارہ خطوں کی تلفی کے لیے جو ہے وہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے لیکن صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک ماہ سے چار سے یہ پانچ واقعات ہو چکے ہیں پچھلے ایک ماہ میں چار سے پانچ واقعات ہو چکے ہیں شکریہ عرشد خان